دوستو بھاگی لکشمی کا آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پر لگاتار رسی اور آئیو سے سمیں سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس ملسکا کا کیسے پردہ فاس کریں سب کے سامنے جو لکشمی کو بار بار نیچے گرانے میں لگی ہوئی ہے چونکہ دوستو لکشمی کو اس سمیں بھیجنے کے لیے ملسکا لگاتار ایسے ایسے چیزیں کر رہی ہے بہت زیادہ خطرناک آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیلم بھی لگاتار ملسکا کی بات کو ہی سپورٹ کر رہی ہے چونکہ نیلم کو پتا ہے کہ کب کیا کیسے اور سب کچھ کیوں کرنا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نیلم نے بہت پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں اس گھر میں نیلم نے یہی بولا تھا اس گھر میں صرف اور صرف ملسکا کو لوں گی نہ کہ لکشمی کو اور لکشمی کی تو فلال بیٹی کو بھی لے لیا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں تاکہ لکشمی کو یہاں سے بھگائے جائے چونکہ دکھ دینے میں نمبر ون کا مہارت حاصل ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہر ایک کہہنی کے پیچھے بہت بڑا بدلاب ہوتا ہے اور اس سمیں بدلاب آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی بدلاب دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آنے والے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ساپ ساپ بولتی ہوئی نظر آنے والی ہیں آخر کار ملسکا جی ہاں کی نیلا منٹی آپ کچھ مت کرو صرف اور صرف یہاں سے بھگانے کی کوسس کرو اس سمیں لکشمی کو لکشمی کو آخر کار بھگانے کی اس طریقہ کی کوسس کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے دھرم سنکٹ میں سب کچھ ڈالتی ہوئی نظر آنے والی ہے جی ہاں کیونکہ ریسی کسی بھی صورت میں لکشمی کو جدہ نہیں کرے گا پارو سے کیونکہ دوستو پارو سے جدہ اس لئے نہیں کرے گا کیونکہ دوستو ایک ماں کی ممتہ ہوتی ہے اور ماں کی ممتہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور اسی لئے سب کچھ وہ سو سمجھ کر ہی کرتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر جی ہاں چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور ہوتے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو